جھٹے والی اور تکلیف والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں حج بے جا رہا تھا مجھے اس پر روکا ہے یہ حفظ محسناک ہے مجھے گرفتار ہونے کے بعد بھی لگتا تھا یہ مجھے واپس لے جائیں گے ائرپورٹ کے آخری وقت تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ اس لیول تک ریاست گر نہیں سکتا مجھے لگتا تھا مجھے لے کے جائیں گے واپس ائرپورٹ اور مجھے جہاز میں بٹھا دیں گے شاید کوئی وارنگ دیں یا کوئی بات کریں یا کوئی ریکویسٹ کر لیں یا کوئی مجھے مجھے آئی ڈانڈ نو کیا وہ کرتے لیکن یا کوئی اور شوریٹی مانگ لیتے میرے دماغ میں ملٹیبل چیزیں چل رہی تھی لیکن ایک مجھے وہ بار بار آتا تھا خیال کہ یہ مجھے لے جائیں گے ائرپورٹ پھر وہ مجھے ایک پولیس والے نے آگے بتایا کہ سر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ ٹیک آف کر گئی ٹائم ہو گیا ہے میرے پاس وہ گھڑی نہیں تھا میں تو آرام میں تھا پھر اس نے کہا تو فلائٹ آپ کو ٹیک آف کریں تو اب آپ باہر تو فلائل نہیں جا سکتے تو آپ اپنا جو جو پروسس ہے سارا قانونی کنٹپٹ میں آپ جائیں گے جو روٹین کی لائف ہے وہ تو میں جی رہا تھا نا جو روٹین کی لائف ہے وہ میں جی رہا تھا اس بیچ میں دوزار دس میں دوزار بائیس میں آج کرنا تھا تہیس میں کرنا تھا نہیں ہو پہا دوزار چوبیس میں اب میں کوشش کر رہا تھا تو میں نے دو مہینے بڑی سخت محنت کیے دو ڈھائی مہینے میں نے لیگل ٹیم نے علی نے ان کی ٹیم نے سب نے اپنے مل کر بڑی سخت محنت کی دو ڈھائی ماں اور میں تقریباً کوئی تین ہفتے اسلام آباد میں بھی میں دو تین ہفتے اسلام آباد میں رہا ہوں اور یہاں پہ ریگولر عدالتوں میں جاتا رہا ہوں تو اور بھی بہت سارے دوستوں نے بڑی بینت کی صدیق جان نے عثمان نے عویس نے باقی جو دوست وہاں پہ اسلام آباد میں وجود تھے وہ سارے لگے رہے آباسی ہے بچارہ وہ بھی ساتھ ساتھ پرتا رہا اور باقی جتنے جنرلسٹ ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں وہ بھی ہمارے جو وہاں پہ جو کوٹ رپورٹرز ہیں وہ بچارے روزانہ آتے تھے ہماری سماتھ سنتے تھے کوشش کرتے تھے کہیں پہ کوئی جگہ فس گئی ہے تو فٹا فٹ کوشش کرنی انہوں نے فیاض صاحب ہے حسن صاحب ہے ساکیب بشیر صاحب ہے سب نے بڑی کوشش کی تو ہمیں وہ فیصلے ملے پھر عدالت سے جن کی ہم توقع کر رہے تھے پہلے ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا زدہ ہے یعنی یہ زد کے علاوہ اور کچھ میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ زد ہے ایک لمحے کے لیے اسی لفظ کام فرض کر لیتے ہیں جو آپ کیا بھی رہے ہیں مجھے اور کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی اتنا کیوں رسک لے گا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پھر آپ اپنے فیصلوں میں تھوڑی لچک لکے آئیں گے تاکہ آپ کی فیملی نہیں میں کچھ غلط کر نہیں رہا میں کچھ غلط کر نہیں رہا میں کچھ غلط کر نہیں رہا دیکھیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میری خبروں میں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقائق سے منافع ہیں تو اسے کیس بنا دے نا now they have a law اب تو ان کے پاس حتہ کے عزت کا قانون بھی ہے نا دیکھیں اس سے پہلے جب حتہ کے عزت کا قانون نہیں تھا میں نے پھر بھی بڑے وہ قسمیں بھوکتے تو شرم آتی ہے حت کے عزت کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس مارچن کم نہیں ہو جائے گا جنللزم کرنے کا دیکھیں میرا تو چیلنج ہے نا کہ ان کے پاس یہ قانون ہے نا بنائے اس پہ بھی بنا لے نا تمہیں جنللز سو سب کو پتہ ہے ہے کہ پرابلم اس بات کی ہے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سب جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں مسئلہ یہ نئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے ان سرکاری ایک میں کوئی آفیس رٹا اور کرپشن کتا تھا میرے پر کانٹی کرپشن کا بباقات ہے آپ سے کبھی آن جب آپ منظر عام سے تو کبھی کسی طاقت پر شخصیت نہیں یا کبھی کسی کرتے دھرتے نہیں یہ بات ہے کہ آپ باہر نہ جائیے گا یا باہر جانے پہ پبندی ہے وہ نہ کیجئے گا یا اس طرح کی بات کبھی آپ سے نہیں ایسا کوئی شرائط نہیں تھی لیکن گول مول کی چند مہینے آپ تو چند مہینے بھیجن دو چار پانچ مہینے ہوتے ہیں میں تو گئی نہیں بائی مجھے اب ایک لگ بگ آٹھ نومہ ہو گئے ہیں تو بڑا لمبا عرصہ ہوگی ایک مجھے آپ بات سمجھ رہی ہے وہ یہ کہ جب آپ غائب تھے اس کے بعد آپ مظریاں پر آگئے واپس آگئی یا نہیں تھا تو موسٹی یہ سمجھا جاتا ہے میرے فادر کو کچھ لوگ ملے تھے جی انہیں کہا گیا تھا میرے فادر نے مجھے بات دیا کہ کم سے کم جو ہے نا وہ چار چھے مہینے آپ نے ان کو باہر نہیں بھیجنا اچھا وربل ایک والے والد صاحب سے کسی نے یہ بات کی تھی تو میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا یعنی آپ نے دیکھا میں نے کسی کو کہا میں نے باہر جانا ہے میں تو پاکستان میں انجوائے کر رہا ہوں یا اپنا کام کر رہا ہوں اور یہ تو میں نے حج پہ جانا تھا دوزار بائیس میں پھر دوزار تئیس میں اب دوزار چوبیس میں یہ تو حج والا معاملہ ہے نا بھائی اور یہ سب کو پتا ہے آپ بھی جان دے میں یہ گیا اور باپس آئے میں اس سے پہلے تین دفعہ جائے کہ صابر شاکر صاحب جب پاکستان سے گئے یا باقی صحاف ہی گئے اس کے بعد میں تین دفعہ باہر گیا ہوں اور تینوں دفعہ باپس آئے میں بھی باہر رہ سکتا تھا میں نہیں رکھ سکتا تھا یا مجھے میرے پاسپورٹ کے اوپر کوئی ویزا لگنا مانا ہے میں بھی جہاں چاہوں جا کر رہوں میں نے رہنے ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان جو ینگ لوٹ ہے یہ پاپولر جنرلزم میں اور جنرلزم میں آپ کو آئیڈیلائز کریں یا یہ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ پاپولر جنرلزم اور جنرلزم اس میں اس کو ٹھوڑا اگر آپ گائٹ کر دیں گے مجھے تو دیکھیں فاد میں آپ کو دیکھوں میں اس سوچ میں پڑھتا ہی نہیں مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں وہ کر رہا ہوں دیکھیں مجھے اس سوچ کے اپنے آپ کو زیادہ انگیج کرنا ہی نہیں ہے میں کوئی نوکری تھوڑی کر رہا ہوں میں کوئی نوکری دے بھی نہیں ہے سارے یہ کہتے ہیں کہ بھی نوکری آپ نے کرنی ہے تو آپ کے لیے ایک نو سی درکار ہوگا اور وہ نو سی جب آپ کا آ جائے گا تو ہم آپ کو نوکری پر رکھ لیں آپ ابھی تنخواہ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے لے لیں لیکن یہ وعدہ کر لیں کہ آپ ہماری چینل پر آئے گا مجھے کئی لوگوں نے یہ آفر کیا کئی لوگوں نے مجھے یہ آفر کیا بعد یہ ہے میں اس کلکولیشن میں پڑھتا ہی نہیں شروع سے ہی نہیں پڑھتا ہوں جتنا آپ مجھے جانتے ہیں آپ کو بھی آئیڈیا کلکولیشن کے ساتھ میں کام ہی نہیں کرتا کوئی بھی کام کلکولیشن کے ساتھ نہیں کرتا یہ تو میرا صحابت ہے یا باقی میری زندگی کے باقی جو سارے کام ہیں میں کچھ کلکولیشن کریں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں اور اللہ پر چھوڑتا ہوں ابھی مجھے جو ٹھیک لگ رہا وہ واقف ہوں میں نے لیا مجھے اس وقت کش کیا جا رہا تھا کہ دھرنے کو سپورٹ کر اس کو بڑا بڑا کر کے دکھا بڑا بڑا کر کے دکھا تو میں نے کہا جتنا ہے وہ اتنا ہی رہے گا میں نہیں بڑا کرتا ہوں نوکری گئی تو اس وقت نوکری گئی تھی عمران خان کو سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے آج گئی ہے کہ اس کے موقع کو میں نے سپورٹ کیا آپ کو یاد ہے پکے طریقے سے کہ آپ کا کنفلکٹ جو ہے ریاست کے ساتھ یا ریاستیداروں کے ساتھ وہ کن وجوہات کی وجہ سے شروع ہوا دیکھیں میرا نہیں شروع ہوا بھائی آئیم آن ڈا سیم ٹریک میرا ایک ٹریک ہے میں اس پہ چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں یہ آئے انہوں نے ٹریک کو جوائن کیا اور پھر ٹریک سے اٹھ گئے تو بھائی میرا مالی 사عہ اس میں کیا ق sihر ہے دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی میرا یہ ٹریک ہے میں اس پہوپر چل رہا ہوں میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا میں اپنا کام کر رہا ہوں بہت سارے عورت بھر دیکھیں есте sixty ہر ایک تی اپنے اپنی اپنی 20 نوت 길 نہ ہمارے یہاں بہت سارے صحاف یہ ان کی اپنی واپینین میں اپنے اپنے بھیابے ٹریک صاحب محاتمہ kolay سسٹم اوہ اس ملک کو تمام components سے نکھالے گے میری اپنی میں وہ آپ کو بطور جنرلسٹ کے طور پر ایک لیڈر کو محاتمہ ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے آپ کے سامنے لوگ کر رہے ہیں نا بھائی میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں نا لوگ کر رہے ہیں نا بھائی لوگ کر رہے ہیں نا بھائی دیکھیں آپ فیکٹس کے اوپر چلتے ہیں نا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے بتائیں آپ مجھے کس کے ساتھ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ کون ہے پارٹی کا نام کیا ہے پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو میں نونلی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں نہیں نہیں میری بات سمجھے نا جس وقت دسکا کے اندر داندلی ہوئی تھی تو اس وقت سارا میڈیا دسکا میں داندلی کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا یہی وہ تھا جب عثمان برزار نے فراڈ کیا تھا تو میں عثمان برزار کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا یہ فیکٹس کی اوپر ہوتا ہے نا میں تو وہ آدمی جس نے اس پر بھی فٹہ ڈالا تھا کہ مانکہ کے اوپر پرچہ دو یا وائی فائرنگ کیوں کر رہا ہے اپنے بیٹے کی شادی میں وہ پرچہ اگر تو انہیں دیا ہوتا نا اس وقت تو آج ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ پرچے کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے یہ ارکتنے کا ہے کوئی تو دیکھیں رول آف لاؤ جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو ڈیلیور کرتا ہے جب انہوں نے پروید علی کو برہا ہے چیف فرنسل پنجاب تو کیا میں نے مخالفت نہیں کی تکا کے کی تھی نا اور اس کے اثرات بھی آئے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ سارا کوئی بوڑی بوڑی ہوتا ہے وہ آپ کو فیل آ رہی ہے ایک آدمی کو سارے مل کے مار رہے ہیں اب میں بھی اس لیے ماروں کہ ٹرنٹ پڑا ہوا مارنے کا نہیں جی میں نہیں مارتا میں وجہ پوچھوں گا کیوں مار ہے آپ کو کیونکہ عمران خان کے بڑا قریب رہنے کا موقع ملا انفرمیشن کی حد تک میں کہا اب تک انفرمیشن آتی تو عمران کا کنفلکٹ جو باقی لوگ بتاتے ہیں وہ تو شاید اپنی اپنی بات بتاتے ہیں آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی کہ عمران خان کا کنفلکٹ جو ہے اس لیول تک گیا اور وہ کیا کیا حالات پر ان دنوں جو یہ کنفلکٹ مجنم دے رہتے ہیں دیکھیں معاملہ وہی ہے ہمیشہ سے معاملہ کبھی بھی یاد رکھی گا ملکی سلامتی کا یہ ملک کا تھا ہی نہیں معاملہ اپنی اپنی ذات کا ہوتا ہے مجھے میری ذات کے لیے یہ چیز چاہیے اگر مجھے ملے گی تو ٹھیک ہے نہیں ملے گی تو تم اچھے نہیں ہو تم اچھے اتنی سی بات ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا سب گواہی دے رہے ہیں کیوں آپ نے سنا نہیں عرفان صدیقی نے کیا کہا عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا ملک کی ایکسٹینشن نہیں دو گے تو ماشاء اللہ لگوا دوں گا یہ عرفان صدیقی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے میرا نہیں ہے